ساتھیوں نمسکار میں پرمود کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پرمود ٹیکنیکل کھیتی بھائیو آج کی ویڈیو ان کسان ساتھیوں کے لیے ہے جو اس سال بھی اپنے کھیتوں میں گنہ ویرائیٹی جیرو دو سو اڑتس کی بھوائی کریں گے تو کسان بھائیو آج میں آپ کو اپنے اس کھیت پر لے کے آیا ہوں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ہمارے اس ویرائیٹی میں جیرو دو سو اڑتس میں کوئی بھی روک کسان ساتھیوں شروع سے لاش تک ابھی تک نہیں آیا ہے بھائیو پہلے آپ کو میں دیکھاتا ہوں گنہوں کی مٹائی گنہوں کی لمبائی اور کسان ساتھیوں کھیت میں گنہوں کی سنکیہ تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کسان ساتھیوں کہ گنوں کی مٹائی بھی بہت جورجست ہے کسان بھائیوں اور کسان ساتھیوں ساتھ میں گنوں کی سنکیہ بھی بہت ہی اچھی خاصی ہے کیونکہ کسان بھائیوں یہ بیرائیٹی کسان کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوئی تھی لیکن کسان ساتھیوں اس میں روگ آنے کے قارن اب کسان بھائیوں کے سامنے بہاری سنکٹ ہے کہ آگے کو اپنے کھتوں میں کونسی گنہ ویرائیٹی کی بھائی کریں تو کسان ساتھیوں آپ بڑی آسانی سے 0238 کی بھائی اپنے کھتوں میں کر سکتے ہو لیکن کسان ساتھیوں بیڈیو کولائٹ تک دیکھنا میں آج آپ کو وہ ساری جانکاری دوں گا جو ہم نے اپنے کھتوں میں اپنا یہ کسان ساتھیوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں گنے کی ہائٹ آپ دیکھ پا رہے ہوگے کسان ساتھیوں بہت جورجست ہائٹ ہے اور اوپر تک گنے کی موٹائی نیچے سے اوپر تک جورجست ہے تو کسان بھائیوں اب آتے ہیں مین ٹاپک پر تو بھائیوں جب ہم نے اپنے اس کھت میں بھوائی کی تھی تو ٹرنچ بیڈی دوارہ کی تھی لینڈ سے لینڈ کی دوری پانچ پٹ رکھی تھی کسان ساتھیوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے کھتوں میں ٹرنچ بیڈی کا ہی گنہ لگائیں لیکن کسان ساتھیوں جو ان سی بدھی سے بھی اپنے کھتوں بھوائی کریں تھوڑی لینڈ سے لینڈ کی دوری ادھک رکھیں کیونکہ کسان بھائیوں جتنا ہمارا گنہ نزدیک ہوتا ہے گنہ ہوتا ہے تو کسان ساتھیوں تب ہی ادھک روگ آتے ہیں ایک تو کسان بھائیوں پہلا کارنڈ یہ ہے کہ ہمارے اس کھت میں اس لئے کوئی بھی روگ نہیں آیا کیونکہ کسان بھائیوں اس کی لینڈ سے لینڈ کی دوری پانچ پٹ ہے اور کسان بھائیو دوسرا یہ جب ہم نے اپنے اس کھیت میں بھوائی کی تھی تو کسان ساتھیو سوکے کھیت کو تیار کرنے کے بعد تاب ہم نے ٹرنچ بدی دوارہ اس میں بھوائی کی تھی اور کسان بھائیو بیج کو بھی بوشتین کے گھول میں اپچارت کیا تھا کسان بھائیو اس کے بعد ہم نے اپنے کھیت میں بھوائی کی تھی اور کسان بھائیو بھوائی کے بعد کیونکہ ہمارا کھیت سوکا تھا سوکے کھیت میں بھوائی کی تھی دو کسان ساتھیوں ہم نے لیوکڈ ٹرائی کوڈرما تیار کیا تھا کسان بھائیوں پہلی سچائی پر ہم نے ٹرائی کوڈرما کا پریوک کیا تھا اور کسان ساتھیوں بیچ بیچ میں ہم نے سمیں سمیں پر لگ بک بوبائی سے اور اب تک کسان ساتھیوں تین دفعے پانی کے ساتھ ٹرائی کوڈرما کا پریوک کر چکے ہیں اور کسان ساتھیوں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو ابھی ہم نے ایک دو روج پہلے ہی اس کی سچائی کی ہے اور کسان ساتھیوں ہلکی ہلکی سچائی آپ بھی اپنے پودا گنہ کی کرتے رہیں کیونکہ کسان ساتھیوں اس سمیں کوہرا بھی پڑھ رہا ہے اور کسان ساتھیوں پارے کا بھی اثر ہوتا ہے تو اس لئے آپ کی پتی ہری بھری بنی رہیں گی کیونکہ پارے سے پتیاں سوک جاتی ہیں تو کسان بھائیوں اپنے پودا گنہ میں نمی بنائے رکھیں تو کسان ساتھیوں اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں کس کس چیز کی کس سمیں سپری کی ہیں تو کسان ساتھیوں ہم نے شروع سے لاش تک اپنے کھیت میں صرف دو ہی سپری کی ہیں ایک کیٹنا سکی اور کسان ساتھیوں ایک پھنجی سائیڈ کی تو کسان ساتھیوں کیٹنا سک کے لیے ہم نے شروعات میں جب ہمارا گنہ لگ وقت ڈیڑھ دو مہینے کا ہو گیا تھا تب کسان بھائیوں ہم نے ہمارے چھتر میں دیسی کو راجن آتی ہے تو کسان بھائیوں اس کی ایک سپری کی تھی اور کسان ساتھیوں جب ہمارا گنہ لگ بھگ پانچھے فٹ کا ہو گیا تھا تب ہم نے ایک اپنے کھیت میں سی او سی کی سپری کی تھی انہی تھا کسان بھائیوں نہیں ہم نے کسی بھنجی سائیڈ کی اور نہیں کسی کیٹنا سکی کوئی بھی سپری نہیں کی ہاں کسان ساتھیوں یوریا کا پریوگ ہم نے اپنے کھیتوں میں بہت ہی کم کیا ہے کیونکہ کسان بھائیوں این پی کے انیس انیس اور این پی کے جیرو بامن چوتیس کے روپ میں ہم نے اپنے کھیت میں دو سپری کی ہیں اور کسان ساتھیوں آپ دیکھ پا رہے ہوگے کہ ابھی تک ہمارے کھیت میں ہمارے گنہ میں کسان ساتھیوں کسی بھی پرکار کا روگ نہیں ہے گنہ کی مٹائی دیکھ پا رہے ہوگے لمبائی دیکھ پا رہے ہوگے اور کسان ساتھیوں آپ گنہ کی پتیاں بھی دیکھ پا رہے ہوگے اتنی سردی میں کسان بھائیوں سبی کے گنہوں کی پتیاں ابھی بھی انگولوں کی پتیاں ہری بھری بنی ہوئی ہیں تو کسان ساتھیوں اس کا مین کارنڈ یہ ہی ہے کہ یوریا کا کم سے کم اپیوگ ہم نے اپنے گنے کی فصل میں کیا ہے اور کسان بھائیو ہم نے اپنے کھیتوں میں ٹرائی کوڈرما سمیں سمیں پر پریوک کیا ہے تو کسان بھائیو اگر آپ اب کی بار اپنے کھیتوں میں جیرو دو سو ارتس کی بوبائی کرنا چاہتے ہو تو کسان بھائیو آپ کے لیے یہی بہتر رہے گا کہ کسان بھائیو ٹرائی کوڈرما کا سمیں سمیں پر اپنے گنے کی فصل میں کرتے رہے ہیں اور کسان ساتھیوں یہ ٹرائی کوڈرما بہت ہی سستہ آتا ہے اور کسان ساتھیوں اگر آپ کو آپ کی مارکٹ میں لیوکڈ مل جائے تو بہت اچھا ہے اور کسان ساتھیوں اگر لیوکڈ نہیں ملتا پوڈر ٹائپ ملتا ہے تو کسان بھائیو اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا کہ آپ کو پوڈر سے لیوکڈ میں کیسے بنانا ہے تو کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے گھنٹی کے بٹن کو سلیکٹ کریں کسان ساتھیوں ملتے ہیں اگلی نئی کسی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار